اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل ٹیکسلا سیل بیرز کے تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فارڈ ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا دوستو آج کا جو مارا ٹاپک ہے آج کی جو ماری ویڈیو ہے سیلوں میں کمزوری سوکڑا بہت اہم ٹاپک ہے بہت اہم آج کی ویڈیو ہے بہت سارے دوستوں کو سوکڑ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کیوں وہ آتا ہے کیا اس کی وجوات ہیں کیا علامات ہیں اور کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے کیسے پرندے کو ٹھیک کرنا ہے اس چیز کا بہت سارے دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس طرح دوست اپنے پرندے ضائع کر دیتے ہیں دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو میں آپ کے لئے بہت سارے پوائنٹ ہوتے ہیں اہم باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھنے کے لئے آپ کے لئے ہوتے ہیں اور سیکھنے کے لئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دوستوں سے گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو تسلی سے آخر تک دیکھا کریں تاکہ ویڈیو میں موجود آر ایک بات آر ایک پوائنٹ کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آسکیں اور جس سے آپ برپور فائدہ اٹھا سکیں ایک چیز کئی مرتبہ بتائی ہوتی ہے پھر بھی دوست سوال کرتے رہتے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ہے وہ ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ ایک چیز ایک بار اس کو سمجھیں گے زنگی میں تو دوبارہ آپ کو اس کو سیکھنے کی یا سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اگر آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو سمجھ آگی تو آپ دعائیں دیں گے دوستو مجھے کوئی بھی اشیو نہیں ہے آپ جتنی مرتبہ بھی پوچھیں لیکن بہت ساری چیزیں بتائی ہوتی ہیں دوستوں کو سال پہلے چھ مینے پہلے بھی وہ ٹریٹمنٹ انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ وہ پوچھتے ہیں بھول جاتے ہیں آپ دل لگا کے اگر آپ کر رہے ہیں تو دل لگا کے کریں ایک بار سمجھیں ٹھیک ہے تاں کہ آپ کو بار بار کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے جو بیماری آپ ایک مرتبہ اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ تو کم سے کم آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ اگر نیکسٹ پھر اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ نے اس کو کیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے آج میں سوکڑے کی بات کر رہا ہوں بہت اہم ٹاپک ہے اور علاج بھی اس کا بہت آسان ہے لیکن دوستوں کو پتا نہیں ہوتا ہے بیماری آتی ہے پرندہ کمزور ہوتا ہے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ پرندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو تسلیل سے آخر تک دیکھیں تاہاں کہ ویڈیو میں موجود آریک بات آریک پوائنٹ کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے ویڈیو کو آپ آگے آگے کرتے ہیں دوستان بہت سرے پوائنٹ بیٹ میں اس میں مس ہو جاتے ہیں جو کام کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کا پرندہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا اور آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوتا اور نئے جو دوست آرہے ہیں ویڈیو پر آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاہاں کہ مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں تو چلنے ٹائمز آیا کہ اب غیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سوکڑا یا کمزوری آنے کی تین وجوات ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز یہ ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے اگر تو گرمیوں میں بہت سارے دوستوں نے پرندے چھت پر باندھ گئی ہوتے ہیں زیادہ گرمی ہوتی ہے پرندہ ایٹا پہ جاتا ہے اس کے اندر کا جو نظام ہے وہ سارا جل جاتا ہے ایٹا پہ جاتا ہے پرندہ ایک وجہ تو یہ ہے سوکڑا آنے کی دوسری وجہ یہ ہے اگر پرندے کو جوئے بغیرہ یا چیچڑ بغیرہ لگ جائیں تصویر میں آپ کو یہ مادی نظر آ رہی ہے اس مادی کو جوئے لگی ہوئی ہیں اگر آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہوں گی یہ جوئے اور چیچڑ یہ خون چوستے رہتے ہیں اور پرندہ سوکڑے میں مفتلا ہو جاتا ہے وہ خوراک کام لیتا ہے اور جو لیتا بھی ہے یہ چیزیں اس کا خون پی جاتی ہیں اور پرندہ ڈسٹاب رہتا ہے پرندہ سوکڑے میں آ جاتا ہے تیسری چیز پرندے کے پیٹ کے اندر کے کیڑے اندر جو کیڑے پاڑ جاتے ہیں ان کیڑوں کی وجہ سے سوکڑا آتا ہے یہ تین وجوات ہیں اور یہ بیماری دیمک کی طرح جیسے لگتی ہے آستہ آستہ پرندے کو ضائع کر دیتی ہے سمجھ نہیں آتی جب پرندہ بلکل اکسپائر ہو جاتا ہے بلکل وہ سوس ڈیلا ہو جاتا ہے اس وقت آپ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں لیکن اس وقت پرندہ بھیجتا نہیں ہے یہ تو اس کی علامات تھی یہ اس کی وجوات تھی اس کے آنے کی یہ تین وجوات ہیں ان تین وجوات کی وجہ سے سوکڑا آتا ہے اور علامات آپ کے سامنے یہ تصفیر میں آپ کو مادی نظر آ رہی ہے یہ تو اب زیادہ وہ ہوگی ہے کہ اپنے ٹانگوں پر ٹھیک کھڑی نہیں ہو سکتی لیکن شروع میں سب سے پہلے پرندہ دانہ لینا کام کرتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے وہ دانہ کام لے رہا ہوتا ہے ایک جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اگر اسے جوئے ہیں تو وہ ان جوئے کو جو ہے تو وہ اپنے پروں میں چونچ مارتا رہتا ہے خارش کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے وہ سارا ٹائم اپنا اس میں ضائع کر دیتا ہے وہ خوراک نہیں لے پاتا جو لیتا بھی ہے اور وہ یہ چیزیں خون پی جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر پیٹ میں کیڑے ہیں تو پھر بھی پرندہ خوراک کام لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ خوراک کام لیتا ہے اور اس طرح جو لیتا بھی ہے وہ اس کے پیٹ کے کیڑے وہ کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس چیز کی تسلیح کر لینی ہے کہ آپ کے پرندے کو جویں وغیرہ تو نہیں ہیں ٹھیک ہے جووں کا طریقہ کارج یہ ہے کہ آپ اس کے پر شہر اٹھا کے دیکھیں پروں میں آپ کو نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اس کی دھوم والی جگہ جہاں پہ بیٹھ والی جگہ ہوتی ہے اس جگہ پہ تھوڑا سا اوپر اس کے دام پر جووں کا گھر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ جویں آپ کو سب سے زیادہ ملیں گی آپ تسلیح سے دیکھیں اگر جویں وغیرہ ہیں تو اس کا علاج کریں ویڈیو اس کے علاج کی بھی چینل پہ موجود ہیں اس کے بعد دوستو پیٹ کے کیڑے ٹھیک ہے اگر اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو اس کے لئے ڈیوارمنگ ڈیوارمنگ ویسے بھی آپ دو ماہ بعد ڈائی ماہ بعد زیادہ سے زیادہ تین ماہ بعد پرندے کی ڈیوارمنگ لازمی کیا کریں اس کے پیٹ کے اندر کیڑے وغیرہ گن جو بھی ہوتا ہے وہ سارا ڈیوارمنگ کے ذریعے باہر آ جاتا ہے بہت آسان طریقہ کار ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اور جویں بھی اس کی ختم کرنے کا کوئی مشکل طریقہ کار نہیں ہے ٹھیک ہے ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہیں میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاں کہ آپ کو آسانی ہو اب دوستو اس کے علاج کی طرف آتے ہیں اگر اس کے پیٹ کی کیڑے ہیں تو پیٹ کی کیڑے پہلے آپ نے اس کی ڈیوارمنگ کروانی ہے اگر اس کو جویں چیچڑ اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ آپ نے پہلے کام کرنا ہے اس کے بعد جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے اس کو واپس اپنی اصلی حالت بلانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ انجیکشن آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے جنٹا کمبی زون ٹھیک ہے کسی بھی وینٹری سٹور سے آپ کو سانی سے مل جاتا ہے دو سی سی سے کم ڈیڑھ سی سی تک اس طرح آپ نے بڑے پرندے کو یہ لگائیں پر اٹھا کے گوش والی جگہ پہ لگا دیں ایک ہی بار لگا دیں ٹھیک ہے یہ بہت ساری بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے آپ یہ انجیکشن جب لگائیں گے تو اس کے اندر کا جو گند وغیرہ ہے وہ ریموو ہو جائے گا اس کے بیٹ کے ذریعے بیٹ مرگے کی یا مرگی کی آپ کی پتلی ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن یہ بہت ساری جرسیم اندر سے اس کو ختم کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو ایک اور چیز آپ دوستوں کے ساتھ شاید کر دوں ٹھیک ہے جوہوں کا آپ نے ٹریٹمنٹ کر دیا ٹھیک ہے جوہیں اس کی ختم ہو جائیں گی اس کے بعد جو ڈیوارمنگ آپ نے وہ بھی کر دی ڈیوارمنگ کروا گئے اگر آپ کا پرندہ پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ ٹائم بعد بھی کہ آپ ڈیوارمنگ جیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو میڈیسین زینٹل آپ جو بھی اس میں یوز کریں گے اگر وہ کم مقدار میں یوز کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے بڑھانا ہے باس ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کیڑوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے وہ ان کی آنتوں وغیرہ میں گھر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی آنتوں وغیرہ میں گھر بن جاتے ہیں آپ ڈیوارمنگ کرتے ہیں وہ اس طرح کیڑے ریمووو نہیں ہوتے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کیڑے پیٹ کی ریمووو نہیں ہوتے لیکن پھر کچھ رہا جاتے ہیں وہ پھر کچھ ٹائم کے بعد پندرہ بیس دن کے بعد ان کی تعداد پھر زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اگر آپ ڈیوارمنگ کر رہے ہیں ڈیوارمنگ کرنے کے بعد پندرہ بیس دن بعد ٹھیک ہے مہینے بعد پرندہ پھر بھی اسی طرح میں آپ کو کسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا دوستو پرندے کو واپس اس کی اصلی عالت میں لانے کے لیے میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ دو دن میں چار دن میں آپ کا پرندہ ریکوور ہو جائے گا پورا ایک ماہ آپ کو چاہیے ٹھیک ہے پرندے کو آپ نے ٹریٹ ایسے کرنا ہے جیسے آپ کا یہ چھوٹا چوز ہے یہ خوراک کام لے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کی ڈائیٹ ہوگیرہ آپ بلکل چینج کر دینی ہلکی پھل کی نرم غزہ اس کی شروع کروا دینی ٹھیک ہے اگر گرمیوں کا موسم ہے تو باجرے کو گندم کو جو بھی آپ اس کو چیز دیتے ہیں اس کو پانی میں بگوئیں بگوئ کے نرم کر کے اس کو غزہ دیں روٹی کے ٹکڑے دیں اس میں الڈی ملائیں الڈی کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر کے جو کیڑوں نے اگر سراخ ویارہ کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے شروع کے دنوں میں ایک ہفتہ دست تین آپ نرم چیزیں دیں تصویر میں آپ کو اس سیرپ نظر آ رہا ہے جیٹی بار کسی بھی میڈی کا سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے آپ نے یہ لے آنا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے کیسے دینا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں شارٹ صاحب کو پھر میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کی غزہ ٹھیک ہے بالکل چینج کر دینی ہے چوزوں کی طرح اسے ٹریٹ کریں گے اسے مقصد اس کی جتنی اچھی ڈائیٹ ہوگی آپ کا پرندہ اتنی جلتی ریکاور ہوگا اگر پرندہ خود سے نہیں کھا رہا تو آپ نے اسے اپنے آت کی مدد سے کھلانا ہے ٹھیک ہے آت کی مدد سے کھلانا ہے اور ایک چیز آپ ساتھ لے آئیں ٹھیک ہے ونٹری سٹور سے آپ کو اس کے آزمے کے لیے کوئی بھی آپ سیرپ نمہ چیز لے آئیں ٹھیک ہے تاں کہ اس کا پورٹ بھی جامنا ہو یہ جو دوستو جیٹی بار ہے اس کو آپ نے ایسے دینا ہے دو تین سیسی سوری آپ دودھ لے لیں ٹھیک ہے سرنج میں اور دو سیسی آپ نے یہ سیرپ ملانا ہے یہ سیرپ ملا گئے آپ پرندے کے موں میں ایک سرنج صوبہ اور ایک سرنج شام کو ایک مہینہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ پانچ سیسی بن جائے گا ٹھیک ہے تین سیسی اس میں دودھ ہوگا دو سیسی اس میں سیرپ ہوگا ٹھیک ہے صوبہ آپ جب دانہ بانی پرندے کو دے دیں اس کے بعد ایک سرنج اس کے موں میں آپ ڈال دیں ٹھیک ہے شام میں بھی آپ جب پرندے کو دانہ بانی دے دیں تو ایک سرنج لازمی پرندے کو دینی ہے لازمی ریکاور کرے گا اس کا جو اندر کا سسٹم ہے وہ سارا ٹھیک کرے گا ٹھیک ہے خوراک اس کی اچھی ہوگی تو آپ کا پرندہ ایک مہینے بعد ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا یہ ہی طریقہ کار ہے دوستو یہ ہی آج کی دعائیں دیں گے ویڈیو اگر آپ اچھی لگی ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں میرے چینل ٹیکسلا سیل برز کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تا کہ مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستو کو ملتی رہیں دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ